اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو کرانک کٹنی ڈیزیز کا یہ جو لیکچر ہے یہ میں ریکارڈڈ فارم میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سگنلز کے ایشوز تھے تو آپ لوگوں کو یہ لیکچر جو ہے وہ دو تین دن تک اویلیبل ہوگا تاکہ جن جگہوں کے اوپر بھی بچوں کے سگنل کے ایشوز ہیں وہ ایشوز کی وجہ سے جب بھی ان کو ٹائم ملے وہ یہ لیکچر سن سکے ہم لوگوں نے پہلے آپ سب کو پتا ہے کہ اس سے پہلے ایکیوٹ کٹنی ڈیزیز پڑھی ہے اور ایکیوٹ کٹنی ڈیزیز کی کلینیکل پکچر اور ساری کی ساری چیزیں آپ سب کے سامنے کلیر تھیں اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے آپ کرانک کٹنی ڈیزیز اچھا دیکھیں سب سے پہلے کرانک کٹنی ڈیزیز کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس کے سیمٹمز آپ کی ایکیوٹ کٹنی ڈیزیز سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں جو اس میں جو پروگریشن آف ڈیزیز ہے وہ بڑی سلو ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو دس دن کے بعد یا پندہ دن کے بعد آپ کی کٹنی اینڈ سٹیج جنرل ڈیزیز ہوگی ہے یا رینل فیلیر ہوگی ہے نہیں اس میں کٹنی کے کچھ حصہ آپ کا بلکل ٹھیک کام کر رہا ہوتا ہے اور کچھ حصہ اس میں بہت زیادہ بری طرح ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ڈیزیز آہستہ آہستہ پروگرس کرتی ہے بعض دفعات چار سال پانچ سال چھ سال آٹھ سال نو سال دس دس سال بھی لگ جاتے ہیں انڈ سٹیج رینل ڈیزیز تک جاتے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کرونک کٹنی ڈیزیز اور ایکیوٹ کٹنی ڈیزیز میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکیوٹ کٹنی ڈیزیز کی کچھ کاؤزیز ہیں کچھ پری رینل کاؤز ہیں کچھ رینل کاؤز ہیں کچھ اس کی پوسٹ رینل کاؤز ہیں رینل کاؤزز میں جو ہے نا وہ اس کا مین کے جو وہ والی تمام کاؤزز جنہوں نے دریکٹلی جو کٹنی کو افیکٹ کرتی ہیں اور پری رینل کاؤزز وہ ہیں جس میں کٹنی کا کوئی رول نہیں ہوتا لیکن کٹنی سے پہلے کوئی ایسی پرابلم کیریٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایکیوٹ کٹنی ڈیزیز ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ کو کوئی ہسٹری دیکھنے کو نہیں ملے گی ایسا نہیں ہوگا کہ اس پیشن کو پہلے سے کوئی کٹنی پرابلم تھا یا اس پیشن کو پہلے کوئی سسٹیمک ابنورمالیٹی تھی لائک ہائیپرٹینشن لائک ڈائیبیٹیز کوئی ایسی آپ کو چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی اور کٹنی کا جو جو آپ لوگوں کو جو اس کی ہسٹوریکل بیگراؤنڈ ہوگا اس میں آپ کو کوئی نیفرو ٹاکسیسٹی اور ایسی کوئی بھی چیز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی تو سب سے پہلی چیز آپ کو ایکیوٹ اور کٹنی ڈیزیز اور کٹنی ڈیزیز میں جو دیکھنے کو ملے گی وہ ہسٹوریکل بیگراؤنڈ کہ آپ کو ہسٹری جو ہے وہ کٹنی ڈیزیز میں ملے گی لازمی کس کی ہائیپرٹینشن کی اور کسی نہ کسی اور سسٹیمک ڈیزیز جیسے کہ ڈیابیٹیز کی موسٹ کومنلی اگر آپ مجھے کوئیسٹن کریں کہ اس میں موسٹ کومن کونسی ایسی دو سسٹیمک ڈیزیز ہیں جس کی وجہ سے کرونک ڈیزیز ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس ڈیابیٹیز اور ہائیپرٹینشن ہے کیسے کرتے ہیں یہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں تو باقی تقریباً تمام کی تمام چیزیں موسٹ سیم ہی ہیں لیکن اس میں کچھ چیزیں یہ ہے کہ جو کرونک ڈیزیز کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ پروگریسلی ورس ہوتا جاتا ہے وہ ٹائم کے ساتھ نارمل نہیں ہوتا پروگریسل اس کی ہوتی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ فنکشن ورس ہوتا جاتا ہے اور ایڈ دا اینڈ آپ اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز میں آ جاتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں جو کڈنی ہے وہ ایفیکٹ ہو رہی ہے کسی سسٹیمک کاس کی وجہ سے جب تک آپ ڈیابیٹیز یا ہائپرٹینشن کو کنٹرول نہیں کریں گے تب تک آپ کی کڈنی کی جو ایشو ہے وہ سالو نہیں ہوگا تو جب آپ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہائپرٹینشن بھی اور ڈیابیٹیز بھی ایک لانگ ٹرم مینیجمنٹ کی ڈیزیز ہیں تو آپ کو ٹائم لگے گا ان دونوں ڈیزیزیز کو مینیج کرتے کرتے تو جب تک وہ دونوں ڈیزیزز آپ مینیج نہیں کر پائیں گے تب تک آپ کرونک کڈنی ڈیزیز سے جان چھڑا نہیں سکتے تو کرونک کڈنی ڈیزیز میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں جو مین اس کا جو کاؤز ہے جو اس کی مین جو فنکشن ہے وہ اس میں ڈیابیٹیز اس کی سب سے موسٹ کومن کاؤز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہائپرٹینشن اگر آپ مجھ سے کویسٹن کرتے ہیں تو دو چیزیں جو ہے وہ بڑی کومن ہے اس میں ٹھیک ہے جس میں ڈیابیٹیز اور ہائپرٹینشن ڈیابیٹیز اور ہائپرٹینشن ڈیابیٹیز اور ہائپرٹینشن کی ٹوٹل جو اس کی پیتو فیزیولوجی ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے اور بھی کاؤز ہیں کرونک گلومیرون ایفرائیٹس ہے انٹرسٹیشن ایفرائیٹس ہے پولی سویسٹک ڈیزیز ہے عبسٹرکٹیو یوروپتی ہے لیکن جو ہمارا مین کنسرن رہتا ہے جس کی وجہ سے مین پرابلم کیریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیابیٹیز اور ہائپرٹینشن کی وجہ سے کیسے یہ میں بھی آپ لوگ کو ایکسپلین کرتا ہوں اچھا کوئی بھی اگر اس لیکچر سے ریلیٹیڈ آپ لوگوں کا کوئی قویسٹن ہو تو وہ آپ لوگ اس کے بات گروپ میں پوچھ سکتے اس کو سننے کے بعد دیکھیں ڈیابیٹیز کی وجہ سے کیا ایشو آتا ہے آپ سب نے اپنی پیثالوجی میں پڑھا ہوئے کہ ڈیابیٹیز کی وجہ سے جب گلوکوز آپ نے نون انزمیٹک لائیکیشن پڑی تھی اور نون انزمیٹک لائیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو گلو میرولس کا سٹرکچر ہوتا ہے اسے ہارڈ کرنا شروع کر دیتی ہے گلو میرول سیکلور ہونا شروع ہو جاتی ہے پہلے گلو میرول نفرائیٹس اور اس کے باد گلو میرول سیکلور ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے ویسے جی ایفر مینٹین نہیں رہ باتا تو دیابیٹیز بہت کومنلی ایفیکٹ کرتی ہے آپ کے کیڈنی کے سٹرکچر کو خاص طور پہ گلو میرولس کو جس کے ویسے ڈی اے جی ایف آر ڈیکریز ہوتا ہے اور پیشنٹ کرونک کیڈنی ڈیزیز کی طرف جانا شروع کر دیتا اسی طرح ہائیپر ٹینشن میں کانٹینیوز سالٹ وارٹ ریٹینشن رہتی ہے کانٹینیوز جب یہ پروسس چل رہا ہوتا ہے تو یہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ برن آؤٹ کر جاتے ہیں ہائیپوکسک ہو جاتے ہیں پہلے ہائیپوکسک ہوتے ہیں اور اس کے بعد برن آؤٹ کر جاتے ہیں کیونکہ کانٹینیوز لی انہیں سالٹ وارٹ کی ریٹین کر رہا ہوتا ہے کانٹینیوز لی سالٹ وارٹ کی ریٹینشن کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں جب آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں سالٹ وارٹ جب کرونک انہیں ڈیزیز کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں